بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں جس میں سینڈویچ بنا رہی ہوں یہ ہیلتی سینڈویچ ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو چیزیں دکھا دیتی ہوں بریڈ ہے میرے پاس یہ فول کورن ہے یعنی اس میں چھان نہیں ہے آپ چھان والی بھی لے سکتے ہیں چیز چاہیے مجھے گوٹا چیز میں نے لیے فیٹا چیز اور یہ ریڈ کلر کی شملا میرچے کیونکہ ان کا اچھا کمبینیشن ہے اور اس کے ساتھ جو پالک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے اس کو فرائی کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے آپ فریش پالک بھی لے سکتے ہیں لیکن جو میں نے لیے یہ بلٹ شپینار یہ پتوں والی ہے یہ جلدی بن جاتی ہے فریش مجھے نہیں ملی اس لیے میں نے یہی استعمال کیا اگر آپ فریش استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بالکے اس کا پانی پھینک دیں اور اس طرح تھوڑا سا مکھن ڈالا ایک چمچ اور اس میں نمک اور میرچ اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں ڈالا اور اس کو تھنڈا کار لیا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح اپنا لیا یہ پہلا طریقہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پالک ڈال لیا شملہ میرچیں ریڈ کلر کی اور فیٹا چیز اس کو اس طرح مسل کے اس طرح اب مکس کر دیتی یہ والی فیٹا چیز میں نے استعمال کی ہے اس طرح چھوٹی پیکن میں مل جاتی ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک درہ یہ تو میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے یہ چیز ہے اگر آپ کے پاس رات کا سالن بچا ہو جیس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس چیکن اور پالک کا سالن یہ رات کا بچا ہوا تھا کچھ سینڈویچ میں اس طرح بنا لیتی ہوں ضروری نہیں کہ ہم سپیشل چیزیں تیار کر کے بنائیں اگر آپ کے پاس اس طرح سالن بچا ہو اس سے بھی بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں پالک تو ویسے بھی بہت ہیلڈی ہوتی ہے اس میں آئیرن ہوتا ہے اس لیے یہ بچوں کو خاص طور پر ضرور بنا کے اس طرح اس کے اندر بچا لیں اس طرح میں نے اس طرح لبا کے اس طرح سینڈویچ مچین میں میں رکھ لیوں اس طرح ہلکا ہلکا اوپر مارجرین گا لیں یہ چکن کو ہاتھ میں دھولی ہیں اب چکن کو اس طرح اس کی چھوٹ چھوٹی بوٹی اس کے اندر کار لیں اس کے اندر اس طرح چھوٹ چھوٹی کار لیں دوسری قسم کے دکھا رہی ہوں یہ چکن اور پالک ہے اور اس طرح پالک اور شاف کے یعنی فیٹا چیز میں میں نے تھوڑا سی کٹی میچھے دال لیں کیونکہ کچھ میں نے بغیر مرچوں کے بنایا ہے اور کچھ میں میں نے کٹی میچھے دال لیں دیجئے ناظرین سنیکس تیار ہیں آپ اس کو اس بچوں کو لنچ بکس میں دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بھی اس طرح کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی ہیں آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ